اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مار چینل امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی ساری ٹھیک ٹھاک ہوگی خوش ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین تو آج کا ولوگ سٹارٹ ہوا ہے مورننگ سے آفٹرنون کہلیں میں اٹھی ہوں ناشتہ وشتہ کیا ہے میرال کو کروایا ہے تو ابھی جو ہے نا میں بنا رہی ہوں سالین اور میرال جو ہے میرے آس پاسی کھیل رہی ہے ابھی آپ کو نظر بھی آ جائے گی واکر کے اندر اچھا کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ میرال نے چلنا ہے سٹارٹ نہیں کیا تو نہیں جب میرال چلے گی تو سب سے پہلے میں یوٹیوب کے اوپر اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی ولوگ بناوں گی ابھی وہ چلتی نہیں ہے پراپر یہ ہے کہ کھڑی ہو جاتی ہے جیسے صوفے کے ساتھ یہاں بیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑی ہو جاتی ہے مگر ڈڑتی ہے کیونکہ ایک بار وہ گر گئی ہے صوفے کے ساتھ میں نے اس کو کھڑا کیا تھا تو اس کا سر جو ہے نا وہ لگا تھا ٹیبل کے ساتھ تو تب سے جو ہے نا وہ بہت ڈری ہے بلکل اب تو جو ہے نا وہ کہتی ہے مجھے کھڑا بھی نہیں کرے باقی ما شاء اللہ واکر تو بہت جو ہے نا وہ بھگاتی پھرتی ہے اور تو جن لوگ کے بچے میرال کے جتنے ہیں اکثر لوگ جو ہے نا وہ میرال سے ریلیٹ کرتے ہوتے ہیں کہ جی میرال ابھی چلتی ہے ہمارا بچہ چلتا ہے یا میرال کے دانت ہے ہمارے بچے کے دانت نہیں ہے تو دیکھیں ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر بچے کی جیسے ہم کہتے ہیں باڈی تو باڈی ہر انسان ویری کرتا ہے اسی طرح تو آپ بالکل ٹینشن نہ لیں اگر ایک سبسکرائبر ہوں کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کا صرف ایک دانت ہے اور آپ بتا رہی تھی کہ میرال کے چھے دانت جو ہے نا وہ ہیں تو آپ بالکل ٹینشن نہیں لیں آپ کی بی بی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اپنے جسم کے حساب کے اپنے باڈی کے حساب کے مطابق دانت نکال لے گی کیونکہ دیکھیں کچھ بچے جو ہیں وہ جلدی چلنا ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں میرال نے ابھی چلنا ہی سٹارٹ نہیں کیا مگر اس کے دانت جو ہے وہ نکل آئے ہیں جلدی اس کے تو دانت میرے حال میں وہ فائف من کی تھی تب ہی اس نے جو نیچے والے دانت ہیں وہ نکال لیے تھے تو اگر آپ کا بی بی ایکٹیو ہے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ملکہ کچھ کہتے ہیں کہ میری بیٹے کا ویڈ گین نہیں ہو رہا میری بچے کا یا بچے کا تو بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بیسہ بیمار نہیں ہے ایکٹیو ہے اور باقی وہ سلم سمارٹ بھی ہے نا تو it's okay یہ ہے کہ بس آپ اپنے بچوں کو پروپر جو ہے وہ میل دیں یہ نہیں کہ بس کھانا بھی کھلانا اس کو چھوڑ دیں صرف دودھ پہ رکھیں بچے کی کیئر کریں باقی اگر وہ نہیں بھی اس کا کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں موٹے ہوتے جیسے اس طرح بچے بھی کچھ ہوتے ہیں جو نہیں جن کا جسم پھول تھا وہ موٹے نہیں ہوتے تو بس بچے کو جو ہے نا وہ ہیل دی ہونا چاہے گے تو یہاں پہ آج میرے پاس بنانا نہیں تھا تو میں نے ایپل پیوری بنائی تو وہ کافی پتھلی سی بھی نہیں تو اس کے اندر میں نے ایک سپون سر لیک کا ایڈ کر لیا جو میلال کو میں کھلاتی ہوں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں سری لیک کے اندر بھی آپ پیوری آئٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی بہت ہیل دی ہوتی ہے بچوں کے لیے تو میرال کو چوہنا میں نے پھر یہ کھلائی اس کے بعد جی بیچ والا بار سارا اس کیپ ہو گیا شام ہو گئی ڈائریکٹ اور یہاں پہ میرال نے جانا ہے اوپر ڈیلی شام میں چوہنا میرال اوپر جاتی ہے کیونکہ باہر تو ہم اس کو لے کے نہیں جاتے ہیں کوئی باہر لے کے جانے والا تو ہے نہیں گھر میں اور نہ ہی عادت ہے اس کو اور ہمارے کوئی لان وان بھی نہیں ہے گارڈن بھی نہیں ہے گھر کے پاہر جہاں پہ اس کو سیر کروائیں تو یہ بہت ہو جاتی ہے اس کو مطلب ہوتا ہے کہ اب شام میں مجھے جو ہے نا اوپر آپ لے کے جائیں کیونکہ اوپر جو ہمارے رنٹ والے ہیں وہ لوگ ماشاءاللہ اتنا بیار کرتے ہیں میرال کے ساتھ بہت زیادہ اور ان کو بھی ہوتا ہے اگر مطلب میرال ایک دن کے لیے بھی ہم کہیں چلے جاتے ہیں نا تو وہ اتنا مس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں تھے تو ہم مطلب اتنا مس کر رہے تھے میرال کو تو یہاں پہ میں میرال کو جو ہے نا اس کے کپڑے پریس کریں پھر اس ٹائم جو ہے نا میں اس کو دوبارہ سے فریش وغیرہ کروا کے اور اس کو چینج کروا کے اور پھر جو ہے نا میں سکوپر بھیج دیتی ہوں اور یہ دو دن گھنٹے جو ہے آرام سے وہاں پہ بیٹھی رہتی ہے کھیلتی رہتی ہے اور پھر اس کو زبردستی واپس لائے جاتا ہے یہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں آنا اس کو جب واپس مجھے دیا جا رہا ہوتا ہے نا تو یہ رو رہی ہوتا ہے کہ نہیں مجھے واپس اوپر لے جائیں کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ پیار کا اور اٹینشن کا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو سارے وہ لوگ ان کے بچے جو ہیں وہ اتنی اٹینشن دیتے ہیں سب اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی اگنور ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے اب ہمیں کام گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں مجھے یہ چاری ہوتی ہے کہ بس مطلب اس کے پاس اگر بیٹھ جائے نا تو پھر یہ خوش ہے کہ اس کی باتیں اس کی حرکتیں دیکھتے رہیں اس کو سرہاتے رہیں پھر بہت خوش ہوتی ہے اور اگر تھوڑا سا بھی اس کو اگنور کریں مطلب میں جیسے کام کرنے لگ جاتی ہوں اور اس کی دادوں وغیرہ قرآن پاک پڑھنے لگ جاتی ہیں اس ٹائم تو پھر جی اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میری کوئی بات نہیں سن رہا پہلے ماشاءاللہ یہ خود سے بہت کھیلتی دی مگر ابھی پتہ نہیں کیا ہوئے اب یہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کھیلے بلہ اب یہ خود سے کھیلی جو ہے نا تھوڑی دیر کھیلے گی اس کو میں گھر کی چیزیں ویزیں سپون اور یہ پلیٹیں و لیٹیں دیتی ہوں کیونکہ اپنے ٹائز تو یہ لیتی نہیں ہے اور ان سے تھوڑی دیر کھیلے گی اس کے بعد جی بور جاتی ہے اور یہاں پہ امرال کے میں نے دو شوٹ پریس کی ہیں میں نے کہا چلو دیکھتی ہوں اس کو کون سا پہناتی ہوں یہ والا جو اس کا پجامہ ہے نا یہ جب ایک مند کی تھی میں تو چھلے کی تھی تب کا ہے اور ابھی تک اس کو تب بڑا تھا اور اب جو ہے نا اس کا کیپری اس کو میں پہناتی ہوں اور اتنا یہ پجامہ مجھے پیسند ہے جیٹ بلیک کلر کا ہے اور اتنا سوفٹ اس کا سٹف ہے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کو جو ہے نا میں ڈسکارٹ کر دوں یا کسی کو دے دوں تو میں مرال کو پہنا دیتی ہوں کیونکہ اس کا سٹف بہت اچھا ہے تو اب یہ میڈم جو ہے نا اس کو میں نے تیار کیا اور یہ جو ہے وہ اسی چلانے کے پیچھے لگ گئی تھی اور یہاں میں مرال کو میں اوپر دیکھ کے آ گئی ہوں اور اب جو ہے نا میں نے سوچا کہ میں مرال کے کپڑے جلدی سے واش کر لوں کیونکہ میں نے بھگوئے ویتے اور یہاں پہ مطلب میں کیا کرتی ہوں کہ اس کے کپڑے جو ہے نا وہ اب ایک دن کے بعد ملہا واش کرتی ہوں پہلے تو مرال بہت زیادہ گندے کرتی تھی اب جیسے تھوڑی بڑی ہو رہی ہے تو ملہا اب کم کرتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا ہوتا ہے کہ ماسی سے بھی میں واش کروا لیتی ہوں مگر زیادہ تر جو ہے نا میں شام میں اس کے خود ہی دھو لیتی ہوں سارے کپڑے جتنے بھی اس کے ہوتے ہیں تو اب بھی جو ہے میں جلدی سے مرال کو دیکھے ہر چیز ہو کے میں نے کہا چلو اب جلدی سے کچھن ساف کر لیتی ہوں پہلے میں نے سوچا کہ چلو میں پڑھ لیتی ہوں کافی کچھ ہے نا میرا کور کرنے والا رہتا ہے میرا ایک جاپ ٹیسٹ ہے تو پھر میں نے کہا کہ یار پڑھائی تو میں بعد میں کر لوں گی کیونکہ موبائل میں ہی کرنی ہوتی ہے لیٹ کے وہ تو مرال سونے کے بعد میں کر لیتی ہوں ابھی یہ بہت چکا ہم ہے نا کچھن والا یہ بھی کر لیتی ہوں پھر کیونکہ کھانا بنانا ہوگا تو کچھن مطلب تھوڑا بھی گندہ ہوتا ہے نا ہم ایسی ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے مزا نہیں آتا کام کرنے میں تو یہاں پہ میں جلدی جلدی جو ہے نا وہ اس کو ساف کر رہی ہوں پھر میں نے سلیپ وغیرے بھی سارے ساف کیے اور کچھن جو ہے تقریبا آدھا گھنٹ ہے اس نے پھر بھی میرا لے لیا تھا ساف کرتے کرتے جب تک میں نے اس کو ساف کیا اور ہماری لائٹ چلی گئی یا آج کل لائٹ نے اتنا زلیل کیا ویسا یہ جو ہے نا میں اس پہ میٹھا سوڑا سپرنکل کر رہی ہوں میٹھا سوڑا سے بہت اچھا کلین ہو جاتا ہے ملدب جو چکنائی وغیرہ ہوتی ہے نا وہ ساری ختم ہو جاتی ہے چکنائٹ تو آپ لوگ بھی میٹھا سوڑا ٹرائے کر سکتے ہیں سلیپ وغیرہ کے لیے اور جو میری بہنیں مجھ سے اتنی کنیکٹیڈ ہوتی ہیں انسٹاگیم کے اوپر اور میرا ملدب دو دن ولاغ نہیں آتا تو اتنی پریشان ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم مس کر رہے ہیں آپ کے ولاغز کو آپ جو ہیں کہیں یوٹیوب تو نہیں چھوڑ دیا آپ نے اب چلی تو نہیں گئی اور آپ کیوں نہیں آپ کے ولاغز آ رہے تو یہ جو ولاغز میں اپلوڈ کرتی ہوں یہ انہی لوگوں کی موٹیویشن ہوتی ہے وہی لوگ مجھے پش کرتے ہیں تو انہی کی بدولت میں بناتی ہوں اور اپلوڈ کرتی ہوں ورنہ مجھے بیچ میں ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ میرا کانٹینٹ جو ہے نا وہ بالکل اچھا نہیں ہے اور مطلب کوئی لوگ نہیں دیکھتے کیونکہ آپ کو پتا ہے بیچ میں میرے بہت اچھے ویوز آنے لگ گئے تھے اور جب میرال پیدا ہوئی تھی میرا چینل بھی اسی دوران مونٹائز ہوا میرے اتنے اچھے اچھے ویوز آ رہے تھے اور اتنے کومنٹس آنے لگ گئے تھے لوگ بہت انٹرسٹ لے رہے تھے میرے کانٹینٹ میں اس کے بعد اچانک سے ہوا کہ بیچ میں میں نے بریک لے لیا جب میرے فادر کا بائی پاس ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ سی جب میں نے اپنا چینل مطلب سٹارٹ کیا تو لوگوں نے جو ہے نا مجھے بالکل اچھا ریسپانس نہیں دیا شاید جو ہے وہ بیچ میں گیپ کی وجہ سے آرڈینس جو ہے وہ ریسٹریک ہو گئی اور یہی ریزن ہے ہوا کہ میرے جو ہے نا ویوز بہت کم آنے لگ گئے اور اب تو اتنے کم آتے ہیں کہ 1000 1500 اس سے زیادہ آتے ہی نہیں ہیں اور میں اتنی مہنے سے ولاغ بناتی ہوں بچی کے ساتھ اور اتنے ویوز کسیم سے بیچ میں میں اتنی زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہوں نا میں کبھی کبھی سوتی ہوں کہ بھائی میں چھوڑ دوں نا میں یوٹیوب جو ہے اس کو گوڑ بائی کہہ دوں کیونکہ میں جس مقصد کے لیے میں نے بنایا تھا وہ مقصد میرا پورا نہیں ہو رہا مگر بیچ میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہماری موٹیویشن اور انسپاریشن ہیں جیسے آپ میرال کا ٹیکر کرتی ہیں اس کے لیے کھانے بناتی ہیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں تو یہ باتیں پھر بہت اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگوں سے بس یہی کہنا ہے کہ سپورٹ کریں میرے چینل کو ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں تاکہ مجھے چوہنا تھوڑی ہونس لفزائی ہو آج کا بلوگ اتنا سعدہ دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ